کیا میڈیکل والے سٹوڈنٹ پاکستان نیوی کو جوائن کر سکتے ہیں وہ بھی ایز آف سر اور اس ویڈیو میں آپ کو تمام افرامشن ملے گی السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اچھی جابز میں دوستو میرے چینل پر ڈیلی بیسز پر پورے پاکستان کی گورنمنٹ پرویڈ جاب کی ویڈیو آتی رہتی ہیں چینل کو وزیٹ کریں دوستو ساتھ کے چینل کو شیئر کریں چینل وزیٹ کریں چینل آپ کو پسند آئے گا ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا دوستو چل یہ فرین ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج آپ کو انفرامشن ملے گی کہ میڈیکل ویسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان نیوی کیسے جوائن کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تمام انفرامشن آپ کو میں دوں گا پاکستان نیوی پاکستان ائر فورس اور پاکستان آرمی تمام کی آپ کو میں انفارمیشن دینے والا ہوں دوستو سب سے پہلی بات جو ہے اگر آپ ایف ایس ای پری میڈیکل کر رہے ہیں تو آپ پاکستان نیوی کو جوائن نہیں کر سکتے اس کا کرنے کے بعد آپ کو ایم بی بی ایس اگر آپ کر رہے ہیں ایم بی بی ایس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوی کو جو ایڈ آتا اس میں پری فیزکس میتھ میتھ کمیٹر سائنس اور یہ سب چیزیں آتی ہیں ایڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ آپ کے سامنے آیا تھا دوستو تو اگر آپ نے پری انجینئرنگ کیا تو آپ نے ایوی کو پلائے کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اگر نیوی جوائن کرنا جاتے ہیں تو آپ کو ایم بی بی ایس کے تھرڈ یا فورت جو ہے ایئر میں آپ اس میں ایز ایڈاکٹر پاکستان ایوی کو جوائن کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ایف ایس ای پری انجینئرنگ نہیں کی پری میڈیکل کی ہے تو آپ پاکستان ایر فورس میں آپ کے سامنے ایڈ آ رہا ہے آپ اس میں ایز ایز ایس ایس ایڈاکٹر یا پاکستان آرمی یعنی ای 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 سی کور ہے آرمڈ آرمڈ میڈیکل کور میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو آج آپ کو میرے انشاءاللہ یہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ ایف ایس ای آپ لوگوں نے کیوئی ہے پری انجینئرنگ تو آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو آج کی چھوٹی سی انفرمیشن کی یہ انفرمیٹیو پسند آئی ہوگی ویڈیو چھلے گی ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے دوستو کسا شیئر کریں اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو نئی جاپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ